موسیقی السلام علیکم فرینڈز ہاں ویڈیو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن لینکوین گورج گورج کہتے ہیں گھاٹی کو جو یہ گھاٹی کا نام ہے اور لینکوین گورج کی آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں سمری یعنی کہ مختصر خلاصہ تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز یہ سٹوری ہے ایک برفانی علاقے کی کہانی ہے کہ بہت زیادہ برف پڑھ رہی ہوتی ہے اور جہاں پر بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک ریلوے کا چیف آفیسر ہے جو بھٹک گیا ہے برف باری میں اس نے اپنے کام والی ڈیوٹی والی جگہ پر پہنچنا ہے لیکن کیا ہے کہ راستے میں بہت تیز برف باری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ آج رات کہیں رک جائے اور کل صبح دس بجے تک اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جائے اب اس طرح کہ موسم میں چلتا چلتا وہ لنکوین گارج یہ جو آپ کو گھاٹی نظر آ رہی ہے یہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ گھاٹی ویسے ہی بہت زیادہ تنگ ہے اور ہر وقت جو ہے بادلوں سے گھری رہتی ہے اس لئے یہاں پر بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے تو اب وہ چل رہا ہے اس گھاٹی میں سوچتا ہے کہ شاید مجھے یہاں پر کوئی پناہ کی جگہ مل جائے رات اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو آج سا ایسا شام کا اندھیرہ پھیلنے لگ جاتا ہے ہر طرف اب وہ چل رہا ہے نظر تو اسے کچھ بھی نہیں آ رہا صرف جو ڈریلنگ لگی ہوتی ہے وہاں پر اس پر جو کیبلز آ جا رہی ہوتی ہیں سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کیبلز نظر آ رہی ہوتی ہیں آتی جاتی ہوئی مشینز اور اس پر جاتا ہوا سامان نظر آ رہا ہوتا ہے جو سامان وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے بس جو ہمارے آتھر ہیں مطلب جو اس کہانی میں یہاں پر اب پھر رہے ہیں لنکوین گارج میں انہیں جسٹ آوازیں آ رہی ہیں ان مشینوں کی یا اوپر سے سر کی اوپر سے جاتی ہوئی کچھ جو یہ کیبلز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ برف باری بہت زیادہ تیز شروع ہو چکی ہے تو اتنی دیر میں انہیں اوپر جو ہے نا اسی لنکوین گارج کی گھاٹی پر اوپر کہیں دور ایک تھوڑا سا نا پردہ نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں کوشش کر کرنا یہاں تک اس غار تک پہن جاتا ہوں کیونکہ لگتا ہے یہاں اس غار میں کسی جہاں پر کیونکہ کام ہو رہا ہے نا کنسٹرکشن کا کسی مزدور جو ہے لگتا ہے انہوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ممکن ہے مجھے رات گزارنے کی یہاں پر جگہ مل جائے تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ وہاں پر تنگ راستے سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ دیس طرح کرتے ہوئے اوپر پہن جاتے ہیں اس غار کے باہر جہاں سے انہیں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے یا جہاں پر انہیں جو ہے غار کے باہر پردہ لگا ہوا نظر آتا ہے یہ پردہ ہٹا کر اندر جاتے ہیں تو اندر کیا ہوتا ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ سال کا موٹا سا بچہ وہ بالکل پردے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے اور جو باہر دیکھ رہا ہوتا ہے پردے کے سراخ میں سے یہ جا کر اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا نہیں ہے گھر پر اس بات کے جواب میں بچہ جو ہے بہت زیادہ ناراض والے انداز میں انہیں دیکھتا ہے کہتا ہے جیسے پوچھ رہا ہوں کہ میں کوئی آپ کو نظر نہیں آرہا گھر پر میں ہوں تو صحیح پھر بھی آپ یہ سوال کریں ہیں کوئی بڑا نہیں ہے تو خیر کہتے ہیں کہ جو کیف تھی وہ اندر سرب جل رہا تھا چولا جل رہا تھا گرم تھی کافی آتھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے کوٹ پر سے اپنے کالر ہیٹ پر سے برف جھاڑنے لگتے ہیں اور ان کے پاؤں سونے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس دوران بچہ انہیں منع کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا پاؤں اپنے زور سے زمین پر مار کر شور نہ کریں کیونکہ قریب ہی بستر پر اس کی چھوٹی بہن سو رہی ہوتی ہے تو بچہ کہتا ہے کہ میری بہن اٹھ جائے گی آپ یہاں پر اس طرح سے شور آپ تو اپنا جوب یعنی کہ اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہو یعنی کہ اپنی بہن کو بہن کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ رہے ہو تو اس بات پر بچہ چپ رہتا ہے اور وہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ روزانہ اپنی بہن کا خیال رکھتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں یہ میری جوب ہے یہ میری ڈیوٹی ہے کیونکہ میرے ممہ اور پپا اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے میری ڈیوٹی یا میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو لک آفٹر کروں اس کا خیال رکھوں ان کی غیر موجودگی میں اور جب ممہ واپس آتی ہے تو میرا یہ کام ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ میں اپنی بہن کو تب خیال رکھنا چھوڑ سکتا ہوں یہ کہہ کر بچہ دوبارہ اس پردے میں سے نیچے جھانکنے لگ جاتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے تو آثر اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے ممہ پپا ہیں کدھر تو وہ باہر اشارہ کرتا ہے جب آثر اس کے اشارے پر دیکھتا ہے باہر تو آثر کو جسٹ کیونکہ شام کا اندھیرہ بچھا چکا ہے دور پہاڑی سے نیچے جو ہے نا جسٹ کچھ مدھم سی لائٹیں دکھائی دیتی ہیں جہاں کچھ مزدور جو ہے نا پہاڑ توڑنے کو لگے ہوتے ہیں تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاپا کام کیا کرتے ہیں تو بچہ بتاتا ہے کہ اس جگہ پر کرتے ہیں وہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور کام یہ کرتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو توڑتے ہیں پہاڑوں کو توڑ کر اس میں جو ہے کنسٹرکشن کرتے ہیں اور یہ بہت محنت کا کام ہے اور کہتا ہے کہ جہاں میری فادر کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم نظر آتے ہو صرف میں نے گردن اوپر موڑنی ہوتی ہے اور میں تم یہ دیکھ سکتا ہوں یعنی کہ اپنی کیف کو اپنی غار کو میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم وہاں پر موجود ہو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے زیادہ لوگوں میں تو اپنے فادر نظر نہیں آ رہی لیکن وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آرثر پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کی مدر کدھر ہیں تو وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ آرثر دوسری طرف نیچے دیکھتا ہے تو نیچے آرثر کو ایک روڈ نظر آتا ہے جو بہت بیزی روڈ ہے چھوٹا سا روڈ ہے بہت وسیع نہیں ہے اور اس روڈ پر گاڑیاں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کسی نہ کسی کو موجود ہونا پڑتا ہے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے تو آرثر کہتا ہے کہ میری ماما وہاں پر ہیں وہ ٹریفک کنٹرول کر رہی ہیں تو جب آرثر دیکھتا ہے تو وہاں پر اسے اس کی ماما بھی کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں اوپر سے اور وہ فل برف میں بھری ہوتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ آج تو دیکھو اتنی زیادہ برف باری تھی اس برف باری میں اس کی ماما اگر چاہتی تو چھٹی کر لیتی آرام سے گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ دن گزارتی لیکن اتنی زیادہ برف توفانی برف باری میں بھی وہ جو ہیں اپنا کام کر رہی ہیں اس کے بعد جو ہے بچہ دوبارہ سے غار سے جو پردہ لگا ہوتا ہے اس میں باہر دیکھنے لگ جاتا ہے تو آرثر کہتا ہے اچھا اب مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ جو ہے نا بار بار پردے سے باہر کیا دیکھ رہے ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے فرنس کے آرثر بیٹھ جاتا ہے چولے کے آگے گرم ہونے کے لیے اور بچہ بیٹھا ہوا باہر اپنے ماما پاپا کو دیکھ رہا ہوتا ہے پردے کی موری میں سے تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ لے کر انگھنے لگتا ہے یعنی کہ اسے نیند آنے لگتی ہے اس کی آئیز دو تین دفعہ بند ہو جاتی ہیں تو آرثر اسے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھو اور جا کر اپنے بستر پر سو جاؤ کیونکہ یہ نہ ہو کہیں کہ آپ کو تھنڈ لگ جائے تو ایک دم سے بچہ آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون اسے یہ کہہ رہا ہے اور زور زور سے اپنی آنکھیں مسلتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے بھی نہیں جاؤں گا تو آرثر کہتا ہے آپ یہاں سے کیوں نہیں جاؤگے آگے سے بچہ اسے جواب دیتا ہے جس کی وجہ سے آرثر کی بھی ویوز بدل جاتے ہیں بچہ کہتا ہے میری ماما کہتی ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ڈیوٹی والی جگہ اپنی کام والی جگہ کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے تو فرینڈز جب بچہ یہ بات کرتا ہے تو اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میری بھی ایک ڈیوٹی ہے میرا بھی ایک فرض ہے میں چیف ہوں ریلوے میں تو وہاں پر میری ڈیوٹی بھی میرا انتظار کر رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے یہاں پر آ کر یا رکھ کر تو مجھے نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ اپنے کالر دوبارہ جو ہے کوٹ کالر اوپر کرتے ہیں کوٹ پہنتے ہیں ہیٹ اپنی لیتے ہیں اپنے شوز دوبارہ سے بانتے ہیں اور باہر نکل کر دوبارہ سے واپس جانے کی یعنی کہ اپنی کام والی جگہ پر جانے کی اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا بھی ایک فرض ہے میری بھی ایک ڈیوٹی ہے جہاں پر میری جوب میرا انتظار کر رہی ہے تو یہ کہتے ہوئے وہ پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ میں رات یہاں رکھوں گا صبح جاؤں گا تاکہ موسم کچھ بہتر روجہ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اپنے فرض سے جو ہے وہ نہیں ہٹ رہا اور کہہ رہا ہے کہ جب تک میری ماما نہیں آئیں گی یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں سوں بھی نہیں اور اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھوں تو یہاں پر آرثر کو اور جو اس کے ورڈ ہوتے ہیں آمین شوڈ نیور لیو ہیس پوسٹ تو آرثر کو اندر سے جنجوڑ کے رکھ دیا وہ جا رہا ہے اپنے کام والی جگہ پر پہنچ رہا ہے اور بار بار آرثر کی کانوں میں بچے کی یہ الفاظ گونج رہے ہیں آمین شوڈ نیور لیو ہیس پوسٹ تو فرنس اس طرح اس سٹوری میں ایک چھوٹے سے بچے نے آرثر کو اتنا بڑا لیسن دے دیا ہے کہ اپنے کام کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اور اپنے کام کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تو فرنس یہ تھی ہمارا لیسن لنکوین گورج کی سمری یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے